بھارت خطے کا امن تباہ کرنے پر تل گیا لائن آف کنٹرول پر بلا اشتیال فائرنگ تین جوان شہید آگ فوج کا دشمن کو قرارہ جواب پانچ بھارتی فوجی جہنم واصل متعدد زخمی کئی بنکرز بھی ملیامیٹ آئس پی آر کے مطابق مختلف سیکٹرز میں فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی بھارت کے یومِ ازادی پر پاکستان اور محبوطہ کشمیر میں یومِ سیاح قومی پرچم سرنگوں جڑوان شہروں میں پی ٹی آئی کا بھارتی آئی کمیشن کے سامنے شدید احتجاج لاہور میں گورنہ پنجاب اور وزیرالہ کی قیادت میں بڑی رالی کراچی فیصل آباد ملتان سکھر اور راجن پور سمیت مختلف شہر میں بھی رالیاں لندن میں بھی بھارت کے خلاف بڑی ریلی بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرے میں ہزار افراد کی شرکت فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے ناروں سے گون جٹھی پولس کی بھاری نفری بھارتی ہائی کمیشن کے باہر تائنات برمنگم، برسلز، ایتھنز اور کوپنھاگن میں بھی مظاہرے اور سفارتی محاص پر پاکستان کی بڑی فتح پاکستان کی درخواست پر سلامتی کاؤنسل کا اہم اجلاس کل طلب کشمیر کی صورتحال پر غور ہوگا، روس نے بھی اجلاس کی حمایت کر دی پچاس سال میں پہلی بار کشمیر کا مسئلہ سلامتی کاؤنسل کے ایجنڈے پر آ گیا مزیر خارجہ شاہ محمود کہتے ہیں موڈی نے خطے کا آمن دعاو پر لگا دیا سلامتی کاؤنسل کو کردار ادا کرنا ہوگا